اور مجھے یاد ہے ہم سب کے گھروں پہ یہ ڈاکٹر رکسانہ ان کے دو جوان بیٹوں کو بھاوہ بولا گیا ایک کو ریسٹ کیا گیا غلطی کیا تھی کہ والدہ ایم این اے پی ٹی آئی کے اور پریس کانفرنس نہیں کرتی ہے یہ غزالہ سیفی ان کے خاون کو اٹھا کے لے گئے کہ پارٹی چھوڑ دو ڈاکٹر نوشین حامد ہماری پالیمانی سیکٹری ہیلتھ ہی ان کا ہاسپٹل توڑ دیا ان کا گھر توڑ دیا ان کے تین بیٹوں کو اٹھا کے لے گئے بہوہ سمیت ان کے ساتھ کیا دیکھیں اگر میں اب رونا شروع کر دوں نا کہ ہمارے پاس یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا تو یہ جو ڈراما کرتے ہیں نا کہ آگ کا دریاء کروس کر کے آئے ہیں سمجھ آ جائے گی اب ایشو یہ ہے اس وقت کہ ہم سپریم کورٹ کیوں آئیں سپریم کورٹ سے ہمیں ہمارا حق چاہیے سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ فیصلہ کرے کہ کون بیٹھے گا اسیمبلی میں وہ صرف پارٹیاں کر سکتی ہیں سپریم کورٹ نے صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور وہ نہیں کر رہے ہیں چار مہینے سے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں ہمارے بچے ایکسٹرا کانسٹیوشنل ملٹری ٹرائلز میں سڑ رہے ہیں جیلوں میں اس گرمی میں کیوں سپریم کورٹ ان کی ہیرنگ نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ ذاتیار پہ کیوں آ گئی ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گی میں پوری عدالت کا نام لوں گی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہائی کورٹ کے ججز یہ سامنے اسلامباد ہائی کورٹ یہ کوئی ایرے غیرے جج نہیں ہے اور انہوں نے بولا کہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہمارے بیڈرو میں لگائے گئے ہمارے بہنوئیوں کو اٹھایا گیا ان کو الیکٹرکیوٹ کیا گیا تو کیا آپ کے بیویاں بچیں گی عوام کی بیویاں بچیں گی اگر جج کہہ رہا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں کدھر جائیں جج اگر جج کو حفاظت نہیں ہے کانون نہیں ہے تو ہم کدھر جائیں ہم اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کفن بند کے ہم ادھر آتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوگا اور ہم سب کو اڑا دیں گے ہم پھر بھی کھڑے ہیں کل وہ ضربہ استقام ان کا آ گیا اوہ بھائی ضربہ استقام خان کے ٹائم پر تو نہیں تھا نہ ڈرون تھا نہ کوئی ٹیررس تھا اب نہ سیٹے دیتے ہیں نہ جیل سے لوگوں کو نکالتے ہیں نہ عوام کو انصاف دیتے ہیں پرچے کارڈ رہے ہیں اچھا بجلی کی قیمتیں اسمان کو چلی گئی ہیں کھانا پینہ سکول ہسپتال یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ پانچ فیصد پاکستان کا چھوٹا ہو کہ ون فیصد بن جائے ہم ان کے غلاموں جو متوسط طبقہ ہوں اسے کہتے ہیں اسے شرنک کر دیں کہ وہ آواز نہ اٹھا سکیں اور جو غریب طبقہ ہے وہ ان کا غلام بن جائیں کہ جوتے صاف کرے وہ تم ہونے نہیں دیں گے یہ کتنوں کو اٹھائیں گے پچیس کروڑ کو اٹھائیں گے نہیں اٹھا سکتے خوف یہی ہے ان کو کہ چلو عورتوں پہ یہ الیکشن پہ ان کو بزی رکھو فارم فارٹی فائف پہ بزی رکھو امران خان کے جھوٹے کیسز پہ ان کو بزی رکھو بشرا بی بی کی کیسز پہ ڈاک یاسمین راشد عمر چیما یہ ڈراما کرو تو یہ بھول جائیں گے کہ یہ پاکستان بیچ چکے نہیں بھول لے دیں گے یاد رکھیں اس وقت ساری لڑائی پاکستان کی ہے یہ امران خان کی پی ٹی آئی کے لڑائی نہیں ہے پاکستان رہے گا تو ہم ہوں گے پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے دو پرائم منسٹرز میں یہ بات کہی تھی کہ چلے جاؤ پاکستان سے کہاں جائیں لیزے دے دو پاسپورٹ دے دو پیسے دے دو تو چلے جائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا یہ ساری گیم یہ ہے کہ جو جو وعدے کیے گئے تھے اسرائیل کو اور انڈیا کو اب ان کو پورا کرنا ہے یہ جو انہیں نے ریزرف سیٹے خالی کی ہیں کچھ عرصہ پہلے وہ صرف اس لیے کہ اسرائیل کا پریشر آ رہا تھا کہ آپ کے پاس ٹو تھرڈ مچورٹی ہے اور آپ جلدی کریں ریزولوشن لے کے آئیں اور ایکسپٹ کریں اسرائیل کو اسرائیل نے جو تباہی پھیری ہے فلسطین میں رفا میں غزہ میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے نیت کے ہمیں ہماری سیٹے واپس دیں یہ ڈراما کر رہے ہیں کہ جب تک اسرائیل والے ایشو ہاٹ ایشو ہیں تو ہم اس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے کبھی بھی انہیں ایکسپٹ کریں گے آئین کا حصہ ہے قائدی آزم نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین کشمیر کا مسئلہ نہیں ہلو گا اسرائیل قوم نہیں ایکسپٹ کریں گے تو پلیز رمیمبر یہ ویمن اور مائنوریٹی کا ایشو نہیں اس کی پیچھے بڑی بڑی چالیں ہیں انشاءاللہ آپ کو باضی ہو جائیں گی خاندے جو بات اب تک کہیے وہ سچ ہو گئی ہے اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گی پاکستان زن یہاں پہ فل بینچ بنا ہے تیرا ججز کا اور مجھے پوری امید ہے کہ کانسٹیٹوشن کی سپیرٹ جمہوریت کی سپیرٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے الیکشن کمیشن کا جو جواب آیا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے وہ آئین کی اور جو جمہوریت کی سپیرٹ کی نفی کرتا ہے الیکشن کمیشن سے ویسے ہی ہمیں بڑے گلے ہیں بہت انہوں نے ہمارے دل پہ کچوکے لگائیں ہیں جو الیکشن میں انہوں نے تماشے کی ہے اور اس کے بعد جو ہماری ریزرف سیٹس جو ہماری رائٹس تھے بنتے اور میرے ساتھ لالچان مالی صاحب بھی ہیں یہ پریزیڈنٹ ہے مائنورٹی بھنگ کے تو جو یہاں پر خواتین کی مقصود نشستیں ہیں اور جو ہماری مائنورٹی کی نشستیں تھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اب اس کے بعد جس قسم کا جواب دائر کیا گیا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ جو تیرہ میمبرز کا بینچ بیٹھا ہے وہ آئین کی سپیرٹ کے مطابق اور جو پروپورشن آف ریپریزینٹیشن جو آئین کی سپیرٹ کہتی ہے جس میں عوام کا منڈیٹ کہ وہ کسی کو سیلیکٹ کریں کسی ایک کو جا کے ووٹ کریں اور سیٹیں دوسرے میں بانڈ دی جائیں اور اس کا جو ورسٹ مثال تھی وہ یہ ہے کہ کیپی میں آپ دیکھیں کہ جن کی دو سیٹیں آئیں ان کو چھے ریزرف سیٹس دے دی گئی ہیں تو یہ تو ایسے لگ رہے کہ بالکل جیسے وہ مٹھائی کا ڈبا ہے جس کے ہاتھ میں جتنا آگیا تو اتنا دے دیا اور جے یو آئی میں ایک ایسی ریزرف سیٹ دے دی گئی ہے کہ وہ خود بھی نہیں اس کو مان رہے گے کہ ہم نے اپلائی کی تھی یا نہیں کی تھی تو اس طرح کے معاملات اگر جمہوریت میں ہوں گے تو یہ ان کے بہت دورہ سنتائجیں یہ ایک لینڈ مارک کیس ہے یہ پاکستان کی آنے والے وقت میں یہ جمہوریت کی راہ متعین کرے گا اور یہ صرف اور صرف یاد رکھے گے اس کیس میں صرف اور صرف ریزرف سیٹس کا معاملہ نہیں ہے اس میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کیونکہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہے ان کے لاؤ منسٹر نے اناؤنسمنٹس کر رکھی ہے کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے وہ کچھ ایکسٹینشنز کی بھی بات ہو رہی تھی اور آئین کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے سو اگر آئین کا استحصال کر کے یہ ریزرف سیٹیں اس طرح سے پی ڈی ایم کو دی گئی جیسے فارم سنتالیس کے ذریعے انہیں حکومت پکڑائی گئی ہے تو پھر آئین پہ تو ہم ویسے انہا اللہ و انہا اللہ راجعہ ان پڑھ لیں تو بہتر ہوگا تو اس لیے یہ آج کا جو کیس ہے یہ مت سمجھئے کہ صرف اور صرف کوئی ریزرف سیٹس کا کیس ہے یا خواتین سے ریلیٹڈ کیس ہے کیونکہ خواتین کو ادر وائز ریپریزنٹیشن کا حق ہی اس طرح سے دیا گیا ہے اسیملی میں کہ ڈائریکٹ الیکشن میں وہ پانچ پرسنٹ ان کو ہر پارٹی باؤنڈ ہے کہ وہ سیٹس دے گی اور اس کے بعد یہ ریزرف سیٹس دے کے ایک پاکستان کی باون فیصد آبادی کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے اسیملی میں ایکول لیول پہ جس کو ڈپرائیف کیا گیا ہمارے رائٹس کو سلب کیا گیا ہماری جو کارکنان ہے سیاست میں وہ نہ عمران خان صاحب کی کوئی فیملی کی خواتین ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کی کارکنان ہے جو بڑے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں سیاست کیلئے جمہوریت کے مستحکم کرنے کے لیے اور یہ ان کا رائٹس تھا کہ یہ ان کو سیٹیں ملنی چاہیے تھی لیکن وہ سیٹیں جس طرح بانٹی گئیں جس طرح ہمارے منڈیٹ پہ نو فروری کو شب و خون مارا گیا اسی طرح ہماری جو ریزرف سیٹس تھی ان پہ بھی شب و خون مارا گیا اب میں لال مالی صاحب سے کہوں گی کہ وہ بھی بتائیں کہ کس قسم کا یہاں پر مائنورٹیز کو لے کر کہ استحصال کیا گیا ہے اور کل جو اسیمبلی میں ڈیبیٹ کی گئی جس طرح کے بل پہ پاکستان تحریک انصاف کو انسپارٹ کیا گیا تو اس پہ لال مالی صاحب بتائیں گے کہ یہ واحد جماعت ہے جہاں پہ جمہوریت کی سپرٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کارکنان کو پورا موقع دیا جاتا ہے چاہے وہ مائنورٹیز سے ہو یا خواتین سے ہو